کینیڈا میں سخت ترین سردی اور شدید برباری کے باوجود جیو نیوز کے نمائندے ولی خان بابر کے قتل کے خلاف کینیڈا میں مقیم پاکستانی صحافیوں اور سیاسی جماعتوں کے اہدداروں نے احتجاجی مظاہرہ کیا کانسل جنرل اف پاکستان ٹرانٹو کے دفتر کے باہر ابھی میرے پیچھے یہاں پر موجود ہیں پاکستان مسلم لیگ نون اور تحریک انصاف کے مقامی اہددار اور کینیڈا میں مقیم صحافی جو احتجاج کر رہے ہیں جیو نیوز کے نمائندے ولی خان بابر کے قتل کے واقعہ کے خلاف مظاہرین نے مختلف قطبے اٹھا رکے ہیں جن پر انصاف کے حصول کے مطالبات درج ہیں اور پاکستانی صحافیوں کے تحفظ کا مطالبہ کیا گیا ہے حکومت پاکستان سے ہم ولی بابر کے قتل پر احتجاج کرتے ہیں ملک رحمان اور مرزا ظلفکار ان کو چاہیے کہ جتنی جلدی ہو سکے ان کے قاتل کو گرفتار کیا جائے اور قرار واقعی سزا دی جائے پیوز پارٹی کے دور میں صحافیوں کو کوئی تحفظ نہیں مئے کیا حکومت پاکستان سے یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ صحافی برادوی کے تحفظ کے لیے مؤثر اقدامات کیا جائیں ہم کو ان سے ہے انصاف کی امید جو نہیں جانتے کہ انصاف کیا ہے فائٹنگ فور فریڈم آف پریس اور یہ سمبالک پروٹیسٹ کہ کسی کے قتل سے حق کا گلہ دبایا نہیں جا سکتا سچ کا گلہ گھونٹا نہیں جا سکتا کراچی میں جتنے بھی پارٹی ہیں ان سے گزارش ہے کہ یار پلیز یہ جو ٹارگٹ کلنگ اور لاشوں پہ جو کھیلا جا رہا ہے اس کو بالکل روکا جائے دہشتگردی کا نظام چل رہا ہے ہم اس کی پر پور مضعمت کرتے ہیں بلی خان بابر کے قتل کے واقعہ کے خلاف آواز اب پوری دنیا سے بلند ہو رہی ہے کیمرامین سابر گایا کے ساتھ بدر منیر چودری جیو نیوز پرانٹو